اس ٹائپ کے کوشن ایک اسٹوڈنٹ نے میرے کو آ کر پوچھا اس نے بولا کہ مجھے ایک نیونتم سنکھیا گیاد کرنی ہے جس میں بارہ اور سوڑا سے بھاگ دینے پر کرمہ سے پانس تحتہ نو سینس پل بستا ہے تو میں نے بولا کہ جب بھی تیرے کو کیا گیاد کرنا ہے نیونتم سنکھیا گیاد کرنا ہے اور تم کیا کرے گا اس سنکھیا میں دیگئے سنکھیاوں سے بھاگ دے گا یا ایسا بولا جا رہا ہے انگلیس میں دیکھیں تو دیوائیڈڈ بائی تو تم کیا گیاد کر لے گا اپنا الشم گیاد کر لے گا پہلا کام یہ کرے گا باقی میں تیرے کو بتا دوں گا کہ میتھامیٹکس کا کھیل ہوگا سب کچھ تو ان کا الشم نکال لیتے ہیں بارہ کے فیکٹر کریں گے تو دو کی گھات دو چار گناہ تین بارہ اور دو کی گھات چار چکے چار فو سوڑا آپ دیکھئے اس میں الشم میں کیا لیتے ہیں فیکٹر لیتا ہوں اس کا دکتم گھات ہو دو کی گھات چار یہاں دکتم ہیں اس کے بعد آپ کا تین کتنا آگیا یہ سوڑا گناہ تین اٹھالیس آگیا اب یہ کیا بول رہا ہے کہ آپ جب بارہ سے بھاگ دیتے ہیں تو سینسپل کتنا ہے پانچ اس کے بیچ کا ڈیفرنس نکال لوں کتنا ہے ڈیفرنس آپ نے دیکھا تو اس کے بیچ کا ڈیفرنس ہے آپ کا کتنا ساتھ اور جب سوڑا سے بھاگ دیتے ہیں تو سینسپل کتنا رہے ہیں اس کے بیچ کا ڈیفرنس ساتھ ہے دونوں کے بیچ کا ڈیفرنس ساتھ ہے دیکھیں یہ جو آپ کا الشم آیا ہے یہ کیا ہے دیگی سنکھیاں سے پونتے بھی باج یہ رہتا ہے یدی اس سنکھیاں میں سے ہم اٹھالیس میں سے ان کے بیچ کا جو ڈیفرنس ہے سینسپل اور ان سنکھیاں وہ ہی دی ہم گھٹا دیں یہ کیسے ہو وہ بھی آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا ٹھیک ہے تو آپ کے پاس پیچھے وہی سنکھ آئے گی جو کہ یہاں پر آپ کی ریکوارڈ ہے تو کونسا اپسن آگیا آپ کا بی اپسن رائٹ ہو گیا اوکے فورٹی ون آگیا آپ دیکھئے کیسے ہوا میں بتاتا ہوں دیکھئے جیسے ہم اٹھالیس کو ایسے لکھ سکتے ہیں دیکھیں یہاں پر ہم سمجھتے ہیں اٹھالیس کو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں دیکھئے جیسے ہم بارہ سے سمجھیں گے ٹھیک ہے اٹھالیس کو ایسے لکھ سکتے ہیں ستیس پلس بارہ یعنی اب جیسے ہم بارہ کا اس میں ڈیوائیڈ کریں گے تو آپ کا جیسے اٹھالیس ڈیوزیبل ہے یعنی بارہ کا ڈیوائیڈ کریں گے یہاں ستیس میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا اور بارہ کا بارہ اب اس بارہ میں سے یہاں ہم کیا کریں سات گھٹا دیں تو اس کے جگہ کتنا آجے گا پانچ یعنی اب بارہ کا یہاں تو ڈیوائیڈ ہو جائے گا لیکن یہ پانچ جو ہم نے ایسے بنا ہے سات کو گھٹا دیں یہ کس پر روپ میں آ جائے گا سینسپل کے روپ میں آ جائے گا سیمرلی شوڑہ کے پرسپیکٹیو میں بھی آپ اس کو ایسے سمر سکتے ہیں جیسے ہم اٹھالیس کیا لکھ دیں گے شوڑہ پلس بتیس لکھ دیں گے تو سوڑہ میں سے جیسے پانچ سوری سوڑہ میں سے جیسے سات چلا جائے گا کتنا آ جائے گا نو یعنی وہ نو آپ کا واپس سینسپل کے روپ میں آ جائے گا اوکے تو ایسے بیسک سے سمجھئے آپ کے لئے اگنیت آسان ہوگی آسان ہوگی آسان ہوگی آسان ہوگی